دو ہزار انیس میں مدھے پردیش کی یہ سبھی نو سیتیں بی جے پی نے جیتی تھی ایسے میں اب کی بار بی جے پی کے لیے ان سبھی نو سیتوں کو اپنے پالے میں قائم رکھنا بڑی چنو تھی اس چرن کے چناؤں میں مدھے پردیش میں تین دکز نیتاؤں کی قسمت بھی ای وی ایم میں قید ہو چکی ہے مدھے پردیش کے چناؤں میں اس بار خاص بات یہ کہ گناہ سے پچھلی بار جوتی را دیتی سندھیا کانگریس امیدوار کے طور پر بی جے پی سے ہار گئے تھے لیکن پالا بدلنے کے بعد اس بار وہ ستہ دھاری دلکے امیدوار مدھے پردیش کے بعد اتر پردیش کا رکھ کر لیتے ہیں جہاں تیسرے چرن کے چناؤں میں دس سیتوں پر پر ووٹ ڈالے گئے 2019 میں دس سیتوں میں انڈیا کو آٹھ موجودہ وپکشی گھٹ بندن انڈیا کو دو سیٹیں ملی تھیں لوگ سبھا چناؤں کے تیسرے چرن میں یو پی کے جن دس سیتوں پر ووٹ ڈالے گئے ان میں مینپوری بھی شامل ہے مینپوری سماجبادی پارٹی کے پرثم پریوار کا گھر مانی جاتی ہے بیتے 28 سالوں سے یہاں یادو پریوار ہی جیتتا آ رہا ہے لیکن اس بار سماجبادی پارٹی کے دیمپل یادو کے خلاب راجے سرکار میں منطری جیویر سنگھ کو چناؤں میں اتار کر بی جی پی نے مینپوری کے چناؤں کو دلچس بنانے کی کوشش کی ہے اتاوہ زلے کے اپنے پشتینی گاؤں سیفائی میں پورے یادو پریوار نے مت دان کیا مولائم سنی یادو کے ندھن کے بعد مینپوری اپ چناؤں میں دلچس بنانے کی کوشش پر ووٹ ملے تو ان کے پرتیدواندی بی جے پی کے رہ راج سے شاکی کو 34 پرتیشت ووٹ ملے تھے اس چناؤں میں دلچس بنانے کی کوشش کی ہے دلچس بنانے کی کوشش کی ہے اب تو ہزار چوبیس کے عام چناؤں میں دلپل یادو کا مقابلہ بی جے پی کے جیوی ایسے سے ہے ہم لوگ بھوٹ ڈالنے والے لوگ ہیں اور جیتنے والا کبھی گصے میں نہیں آتا ہے ہارنے والا کھسی آتا ہے ہارنے والا کھسی آتا ہے بی جے پی کی بری ہار ہونے جاری ہے بہت بری ہار ہونے جاری ہے بی جے پی تیسرے چناؤں کے چناؤں میں اتر پردیش کی آگرہ سیت پر بھی متدان ہوا آگرہ میں اس بار بی جے پی کے ستیپال سین بھگیل کا مقابلہ سماجوادی پارٹی کے سوریش چندر گردم اور بی ایس پی کی پوجہ امرو ہی سے ہے دو ہزار انیس کے چناؤں میں بی جے پی کے ستیپال سین بھگیل کو چھپن پرتیشت موٹ ملے تو ان کے ویڈو دھی بی ایس پی منوچ کمار سونی کو 38 پرتیشت اس چناؤں میں ستیپال سین بھگیل کو قریب دو لاکھ بارہ ہزار ووٹ سے جیت ملی تھی تیسرے چناؤں کے چناؤں میں پشن منگال کی چار سیٹوں پر ووٹ ڈالے گئے اس دوران مرشد آباد میں کئی جگہ مار پیٹ ہوئی مالدہ میں بم دھما کا بھی ہوا تیسرے چناؤں میں پشن منگال میں جن چار سیٹوں پر ووٹ ڈالے گئے ان میں 2019 میں بی جے پی کی ایک تو موجودہ ویپکشی گھٹ بندن انڈیا کو تین سیٹیں ملی تھی پشن منگال میں ٹی ایم سی اور کانگریس ایک دوسرے کے خلاف چوراو لڑ رہے ہیں لیکن دونوں ہی دل راشتری اصطر پر ویپکشی گھٹ بندن میں ایک ساتھ ہیں تیسرے چرن کی جن 93 سیٹوں پر ووٹ ڈالے گئے ان میں پچھلی بار 81 سیٹوں پر انڈیا کو پردھانوانتی نرندر موڈی کی اگوائی میں زبردست جیت ملی تھی وہی موجودہ ویپکشی گھٹ بندن یعنی انڈیا کو محس 11 سیٹیں ملی تھی جبکہ دو سیٹیں انیا کے خاتے میں گئی تھی تیسرے چرن میں کرناٹک کی باقی 14 سیٹوں پر بھی مت دان ہوا ان میں دھاروار میں بی جے پی کے پرحلات جوشی کا مقابلہ کانگریس کے وینود اسوٹی سے تو شیموگا میں بی جے پی کے بی وائی راگویندر کے ٹکر کانگریس کی گیتا شیوراج کمار سے جبکہ گول بھرگ میں بی جے پی کے امیش جادہوں اور کانگریس کے راتھا کرشن ڈوٹا مانی آمنے سامنے دیش میں اب تک 283 سیٹوں پر ووٹ ڈالے جا چکے ہیں چنانو آیوک کی طرف سے زیادہ سے زیادہ مت دان کی اپیل کے باوجود 2019 کے مقابلے دو چڑڑوں میں ووٹ پرتیشت کم رہا اور اسے کے ساتھ کی وقت ایک بریک کا آپ دیکھتے ہیں ایٹی وی نائن بھارت برش ایٹی وی نائن بھارت برش ایٹی وی نائن بھارت برش